اسلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد انانسر رکھنے والے معروف ٹی وی میزبان اداکار آج سیاست دان تاریخ عزیز اٹھائیس اپریل انیس سو چھتیس کو لندن میں پیدا ہوئے انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آگاز کیا پی ٹی وی میں انیس سو پچھتر میں شروع ہونے والی شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا دیکھتے آنکوں اور سنتے کانوں سے تاریخ عزیز صاحب ہمیں الودہ کہہ گئے ہیں تاریخ عزیز صاحب آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں تاریخ عزیز کا ایک بہت بڑا نام تھا جب سے پاکستان ٹیلی ویژن کا آگاز ہوا آج تک پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی منسلک رہے چالیس سال سے زائد کے عرصے سے اس کا پروگرام پی ٹی وی پر چلتا رہا تاریخ عزیز صاحب نے اپنے پوری زندگی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ گزاری آج پاکستان ایک بڑے ہستی سے محروم ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تاریخ عزیز صاحب اپنے گھر میں ہی موجود تھے صبح کا ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اور اخبار پڑھ رہے تھے کافی عرصہ سے شگر کے مرض میں مبتلا تھے اچانک تاریخ عزیز صاحب کی شگر لیول بڑھ گئی انہوں نے اپنے ڈریور کو ہسپتال لے جانے کا کہا اور راستے میں ان کی طبیعت مزید بڑھ گئی بگڑ گئی اور راستے میں انہوں نے اپنے ڈریور سے کہا لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے تاریخ عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں انہوں نے صرف اپنے اہلیہ کو اکیلی چھوڑ گئے ہیں تاریخ عزیز صاحب نے اپنی بیوی سے آخری لفظ یہ کہا یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے روان دوان زندگی رک گئی ہے کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ ازادہ نہ نکل حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی نہ جانے پرانا وقت کیسا لوٹ کے آتا ہے ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تاریخ عزیز صاحب آج ہم سے جدہ ہو گئے ہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین خدا حافظ